بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مکس ویڈیٹیبلی کی ریسپی شیئر کروں گی تو یہ بچے اور بڑے سب شوق سے کھائیں گے کیونکہ یہ دکھنے میں بھی اتنی اچھی لگے گی اور کھانے میں تو یہ بہت ہی مزیدار ہوگی تو آئیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دے گا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو آئیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے ایک پتی لی کے اندر half cup cooking oil add کیا ہے flame کو میں نے on کر دیا ہے تو جیسے ہی تھوڑا سا heat up ہو گیا ہے میں نے ایک large size کی onion لی تھی اسے میں نے slice کر دیا تھا وہ اس کے اندر add کر دی ہے تو پیاس کو میں dark brown نہیں کروں گی جیسے ہی تھوڑا سا transparent ہو جائے گی اس کے اندر میں add کروں گی zira one teaspoon اور اسے میں ایک نٹ تک fry کروں گی پیاس کے ساتھ ادھرک لحسن کا paste میں اس کے اندر add کر رہی ہوں one teaspoon اور اسے میں ایک دو منٹ تک fry کروں گی تاکہ جو اس کا کچھا بن ہے وہ ختم ہو جائے تو میں اس کے اندر کچھ مسالے add کروں گی پیسی ہوئی لال مرچے میں نے اس کے اندر add کی ہے one teaspoon پیسی ہلدی add کی ہے میں نے اس کے اندر one four teaspoon اور کٹی ہوئی لال مرچے میں نے اس کے اندر add کی ہے one teaspoon تو اس مسالے کو بھی میں ایک دو منٹ تک بھونوں گی پانی میں اس کے اندر add کر رہی ہوں three to four tablespoon اور پھر سے اسے بھونوں گی میں نے آدھا کلو آلو لیے تھے اور انہیں میں نے اس طریقے سے کیوبز میں کٹ لیا تھا تو وہ میں نے اس کے اندر add کر دیئے ہیں اور ہم میں اسے مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے mix کر رہی ہوں half cup میں نے اس کے اندر پانی add کر دیا ہے تو اب میں اسے cover کر دوں گی اور اسے جب تک پکاؤں گی جب تک آلو جو ہیں وہ half cook نہ ہو جائے تو آلو جو ہیں وہ half done ہو چکے ہیں یعنی 50% جو ہیں یہ tender ہو چکے ہیں اور 50% ابھی اس میں کسر باقی ہے تو اب میں اس کے اندر باقی سبزیں add کروں گی مٹر میں نے ایک cup اس کے اندر add کیے ہیں میں نے ایک بڑے سائس کی گاجر لی تھی اسے slice میں کٹ لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر add کر دی ہے پن کو بھی میں نے اس کے اندر add کی ہے ایک cup تمارٹر دو میڈیم سائز کے لیے تھے انہیں میں نے باریک کاٹ لیا تھا تو وہ میں نے اس کے اندر add کر دیئے ہیں نمک 1 teaspoon میں اس کے اندر add کر رہی ہوں آپ اپنے taste کے حساب سے add کیجئے گا اب ان سبزوں کو بھی میں اچھی طریقے سے mix کر دوں گی تو آلو کو میں 50% پکا چکی ہوں اور جو باقی 50% ہے وہ ان سبزیوں کے ساتھ آلو پک جائیں گے تو اب ساری سبزیوں کو میں اچھی طریقے سے mix کر دیا ہے اور اب میں اسے cover کروں گی اور 7 سے 8 منٹ تک پکاؤں گی تو اسے 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے تو میں نے اس کے اندر ہری میچے add کر دی ہیں دو عدد جسے میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا تھا تو وہ بھی میں نے اس کے ساتھ mix کر دی ہیں اور ہر دنیا لیا تھا میں نے half bunch جسے بھی میں نے باریک کاٹ لیا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر add کر دیا ہے میں اس کو cover کر دوں گی اور 1 سے 2 منٹ بعد اسے resolve کر کے دکھاؤں گی آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو vegetable کا color ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوا ہے کیونکہ اسے میں نے بہت زیادہ cook نہیں کیا ہے لیکن یہ بلکل گل چکی ہے اور یہ بہت ہی soft ہے تو سبجی کو صرف اتنا ہی پکایا کریں کہ یہ soft ہو جائے اور آپ اسے کھا سکیں جو ہم اسے بہت زیادہ پانی ڈال کے اور بہت زیادہ پکاتے ہیں تو ان کا color بھی خراب ہو جاتا ہے اور ان کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ mix vegetable تیار ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکھنے بھی کتنی اچھی لگ رہی ہے کیونکہ میں نے اس کو بہت زیادہ cook نہیں کیا ہے تو آپ بھی اسے میری طریقے سے بنائیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ mix vegetable بھی بہت اچھی بنے گی تو اگر آپ کو میری recipe پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کیجئے گا آگے بھی share کیجئے گا اور مجھے comment کر کے بتائیے گا آپ کو میری recipe کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ